خیبر پختنخواہ میں صحت کارٹ کے تحت علاج مالجی کی سہولیات کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن اور صحت کارٹ کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا اسپتالوں میں صحت کارٹ کے تحت علاج کرنے والے طبیعی عملے کی تربیت کی جائے گی سہولیات اور طبیعی آلات کی دستیابی بھی چیک کی جائے گی مزید پشاور سے آمیر جمیل کی ریپورٹ میں جانی ہے خبر پختل خواہ میں صحت کارڈ پر علاج مالجی کی سہولیات کو اب باقاعدہ چیک بھی کیا جائے گا مریضوں کا علاج کرنے والے ہسپتالوں میں سہولیات کی چیکنگ اور طبیعی عملے کو خصوصی تربیت بھی دی جائے گی خبر پختل خواہ میں صحت کارڈ پروگرام سے ہر ماہ ایک لاکھ بیس ہزار تک مریض مستفید ہو رہے ہیں صوبے کے ایک سو نوے سے زائد ہسپتالوں سمیت ملک کے گیارہ سو ہسپتال صحت کارڈ کے پینل پر ہیں صحت کارڈ حکام کے مطابق صوبے کے بندوبستی عزلہ کے اٹھتر لاکھ خاندانوں پر تئیس ارب روپے کے اخراجات ہیں ہیلٹ کیئر کمیشن حکام کے مطابق ہسپتالوں میں سروس ڈیلیوری اور صحت کے تحت دی جانے والی سہولیات کو بھی چیک کیا جائے گا ان کے سٹینڈر اور ہمارے سٹینڈر آلائن ہو جائیں اور اس کے پاس ہسپتال کو ٹرین کیا جا سکے اور اس کے بعد پھر ہم اس ہسپتال کو صحت کارڈ ایشو کریں تو کم از کم ہمیں یہ تسلیح ہوگی کہ یہ سٹینڈر کا ہسپتال ہے صحت کارڈ کے تحت گزشتہ سال سے اب تک سونہ لاکھ سے زائد مریض علاج کروا چکے ہیں مفت علاج کے لیے ابتدائی طور پر ایک خاندان کے لیے سات لاکھ روپے رکھے گئے تھے جو بعد میں بڑھا کر دس لاکھ روپے کر دیے گئے اسے سی کا یہ اقدام انتہائی اچھا ہے اس سے ایک پازیٹو کمپیٹیشن بھی ہسپتالز کے اندر پیدا ہو جائے گی وہ جو ضروری چیزیں ہیں مطلب اس کا انفرسکٹر ہو گیا اور سہولیات ہو گئی جو اسے سی کے لیے ضروری ہوتی ہیں خبر پختنخواہ میں صحت کارڈ پر علاج معالجے کی سہولیات فنڈز کی آدم فراہمی کے باعث کئی دفعہ آردی طور پر معطل اور دوبارہ بحال کی جا چکی ہے صحت کارڈ کی سہولت بلا شبہ غریب عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تاہم اس سے متعلقہ مسائل کا حل بھی انتہائی اہم ہے کیمرمن شاہد رسول کے ساتھ آمیر جمیل دنیا نیوز پیشاور